اسلام علیکم میں ہوں زشان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ٹیبل ٹاک ناظرین کرونا ایک حقیقت ہے اور اس حقیقت کا ہمیں اب سامنا کرنا پڑ رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ اس کرونا سے نمٹنے کے لیے ویکسین ریکارڈ مدت میں تیار کر لی گئی ہے اور ابھی تک یہ ویکسین پوری طرح پوری دنیا میں جو ممالک ہیں چاہے وہ امیر ملک ہے چاہے وہ کوئی غریب ملک ہے وہاں ابھی تک تمام عوام کو دستیاب نہیں ہے پاکستان میں کرونا کے تازہ جو عداد شمار ہے وہ آپ تک پہنچا ہوں آپ سے شیئر کروں تو چھ لاکھ چھانوے ہزار اکسو چوراسی اب تک جو کل کیسز ہیں کرونا کے پاکستان میں وہ سامنے آ چکے ہیں جن میں چوبیس گھنٹوں کے دوران تین ہزار نو سو تریپن افراد کرونا سے متاثر ہوئے ہیں اموات جو بدقسمتی سے ہوئی ہیں وہ ہیں چودہ ہزار نو سو چوبیس اور گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران اکسو تین جو ہیں وہ لوگ سے وفات پات چکے ہیں کرونا سے چوبیس گھنٹوں کے دوران دو ہزار اکسو اٹھانوے افراد کرونا سے صحتیاب ہو چکے ہیں اور جو کل ٹیسٹ کیے گئے ہیں یہ تعداد ذرا غور کیجئے گا غور طلب ہے کہ ایک کروڑ انہیں چاس لاکھ تین ہزار تین سو چھتیس جو ہیں وہ تقریباً جو ہے لوگ جن کے ٹیسٹ کیے گئے ہیں وہ سامنے آئے ہیں بائیس کروڑ کی آبادی میں سے ایک کروڑ کچھ جو ہے وہ لوگ ٹیسٹ کیے گئے ہیں ان کے اب جو شرعہ ہے نو اشاریہ نو ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں کرونا سے متاثرہ افراد کی اور اگر ہم آجاتے ہیں ویکسین کی طرف تو ویکسین میں اسد عمر صاحب جو کہ صدر ہیں جو سربراہ ہیں ان کی مطابق بیس لاکھ سے زائد افراد کرونا وائرس کے فاضلتی کی لگوانے کے لیے اپنا اندراج کروا چکے ہیں اور دس لاکھ سے زائد افراد کو کرونا ویکسین بھی لگائی جا چکی ہے چودہ لاکھ پچاس سال سے زائد عمر کے شہر ہیں جنہوں نے ریجسٹر کروایا اور چھے لاکھ ہیلتھ ورکرز بھی ہیں جنہوں نے ریجسٹر کروایا ہے یہ ویکسین کب تک ہر خاص و عام کے لیے دستیاب ہوگی اور اس ویکسین کا کتنا اثر ہوگا کتنا فائدہ ہوگا اور پاکستان جیسے ملک میں کیا خود بھی ہم کرونا ویکسین بنا سکیں گے یا نہیں تمام تر سوالات ہیں جن کے جواب آج کے پروگرام میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے میرے ساتھ موجود ہیں حنیف پتافی صاحب ایڈوائزر ہیں وہ سی ایم پنجاب کے ہیلتھ کے شعبے میں اور ڈاکٹر محمد مختار صاحب جو کہ وائرولوجسٹ ہیں انہوں نے بھی جوائن کیا ہے اور ڈاکٹر محمد اشرف نظامی صاحب صدر ہیں پی ایم اے کے ان کا بھی مجھے آج کے پروگرام میں ساتھ رہے گا حنیف پتافی صاحب سے آغاز کر لیتے ہیں پروگرام کا حنیف صاحب پنجاب کی سطح پر ابھی تک کیا اقدامات کیے گئے ہیں اس بات کو ممکن منانے کے لیے کہ نہ صرف تمام لوگوں کے ٹیسٹ ہو سکے کرونا کے جبکہ ساتھ ساتھ جو ابھی ساٹھ سال سے زائد عمر کے ہیں یا پچاس سال سے ساٹھ سال کی عمر تک کے بھی لوگ ہیں ان کی نہ صرف ریجسٹریشن ہو سکے ویکسین کے لیے بلکہ ان تک ویکسین پہنچائی بھی جائے کیا کیا اقدامات اٹھائے گئے ہیں سٹریٹیجی کیا ہے جی آپ کی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی پنجاب میں سب سے پہلے آٹھ ان شہروں میں جس میں پازیٹیو ریشو ہماری کو بارہ پرسنٹ سے زیادہ تھی ان میں سمارٹ لاک ڈاؤن لگایا گیا ان میں شادی حال اور ریسٹورنٹ پہ پابندی لگائی گئی اور اب ریسنٹلی دو دن ہفتہ احتوار مارکیٹ بند ہوتی ہیں چھے بجے مارکیٹ بند کروائی جاتی ہیں اور دو دن کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ بھی ہفتہ اور احتوار بند لے گی جو اب سیس لگیا گیا ہے اس کے لیے آپ نے ویکسین کی بات کی ہے سب سے پہلے ہم نے ہیلس سرویس پروائیڈر کو اوپر فوکس تھا جتنے بھی ہمارے ہیلس سرویس پروائیڈر ہیں ڈاکٹر ہیں نرسز ہیں پیرامنٹ کے سطاف ہیں ان کو فراہم کی گئی اس کے پاس سکسٹی یئر سے زیادہ جو ہمارے بزرگ تھے ان کو ویکسین فراہم آپ پچاس سال سے جن کی عمر زیادہ ہے ان کو بھی ویکسین فراہم اس کے لیے ہمارے بزرگ ہیں جو گھروں میں ہیں ان کی پینسٹ سال سے زیادہ عمر ہے ان کو جو تین بڑے شہر ہیں ان میں لاہور ہے ملتان ہے اور راولپنڈی ان میں ٹیمبلنیس سرویس بھی شروع کی گئی ہے جو گھروں میں جا کے ان کو ویکسینیشن کی سہولت فراہم کر رہی ہے میری خاص واپے جس طرح جن شہروں میں زیادہ کیسز ہیں وہ آٹھ شہر ہیں لاہور اور ملتان تو اگر آپ اپنے پیشنٹ کو ہرسپیکل لے کے جاتے ہیں تو پتاوی صاحب اس میں سارا ایک سوال ہے آپ کی بات سے جنم لیا ہے آپ نے کہا کہ آٹھ ہیسے شہر ہیں جہاں پر کیسز کی تعداد زیادہ ہے یعنی دوسری الفاظ میں آٹھ ہیسے شہر ایسے ہیں جہاں پر لوگ ٹیسٹنگ کروا رہے ہیں جو اس چیز کو سیریس لے رہے ہیں اگر ان کو بیماری ہے بکیا شہروں میں شاید لوگ ایزی لے رہے ہیں اس چیز کو اگر ان کو بیماری ہے بھی تو وہ ٹیسٹ کرونا کا کرواتے نہیں ہیں یعنی اس کو اس اس اسے اس انداز میں بھی لیا جا سکتا ہے اس بات کو میں اس پر تو ایسی بات نہیں ہے ٹیسٹ ہو رہی ہیں وہاں پر انداز کی ترس ہم کر رہے ہیں جو ان کی ٹیسٹ کی جو ریشو آرہی ہے جو پنجاب کی باقی ریشو آرہی ہے وہ تکیباً نائن پوائنٹ سمتنگ ہے اور جو لاہور کی ہے وہ تکیباً ٹوئنٹی پرسنٹ ہے جو پاسٹیو ریشو ہے اچھا تو میں نے بارہ پرسنٹ سے زیادہ آٹھ ہمارے شہر ہیں جن میں بارہ پرسنٹ سے زیادہ پاسٹیو سیسے ہیں تو ان میں سمارٹ لاکڈون بھی کیا گیا تھا سر پر لاہور اور یہ جو آٹھ شہر ہیں سمارٹ لاکڈون کے جانسے کچھ پالٹیو ریٹ کم بھی ہوا ہے یہاں پہ تو میری آپ کے پروگرام کے توسط سے عوام سے یہی ریکویسٹ ہوگی اور دوسرا میں آپ کو بتاتا چلو کہ پنجاب کی عوام کے یہ دس لاکھ دوزز کی آرے کر لی گئی ہے انشاءاللہ ہم نائنٹی ایک پرسنٹ آبادی کو بیسینیشن فری فرام کر لے کر مرہلا وار وہ پہنچ رہی ہے آپ کو بتائیں کہ جتنے سرقی یافتہ یہ جتنے امیر مول کے انہیں ویکسین کی پری بوکنگ کروا لی تھی ادواز بوکنگ کروا لی تھی تو پنجاب گوھر میں نے بھی خاطر شاہ انظامات کیا ہے انشاءاللہ ویکسینیشن میں کسی قسم کی پرابلم نہیں آئی گی ایتوار کے دل بھی تمام ویکسینیشن سنٹر کھلے ہوئے ہیں میں ویکسینیشن کے حوالے سے آپ سے بھی بات کرتا ہوں بلکل آگے چل کے مجھے شامل کرنا ہے محمد اشرف نظامی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اشرف نظامی صاحب سر آپ نے گفتگو سنی پتافی صاحب کیا فرما رہے ہیں آٹھ شہر ایسے ہیں جہاں پر کیسز کی تعداد زیادہ ہے میرا ان سے سوال یہ تھا جو کہ میں اس بنیاد پر کرنے لگا ہوں کہ فگرز آ رہے ہیں کل ٹیسٹ جو کیے گئے ہیں ایک کروڑ چار لاکھ نو ہزار تین سو چھتیس ہیں یعنی لوگ ہمارے ہاں اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو چھوٹی موٹی بیماری سمجھ کر اگر کروڑا کے ان کو سمٹمز شو ہو بھی رہ ہوتے ہیں تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ معمولی سا بخار ہے معمولی سا گلہ خراب ہے یا نزلہ زکام ہے اور اس کا ہم وہی علاج کریں گے جو ہم پہلے کرتے ہیں کہ بیڈیکل سٹور پر جا کر ایک گولی لے آتے ہیں اور اس کے بعد اللہ اللہ خیر صلی اللہ تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو کہ ٹیسٹ کروانے کی زہمت ہی نہیں کرتے ہیں تو بکیہ جو جگہیں وہاں پر ایسا نہیں ہوگا کہ کرونا نہیں ہے کیونکہ جو آٹھ شہر ہیں وہاں زیادہ ابھی تک کیسز کی تعداد شو ہونے کا مطلب کیا یہ ہو سکتا ہے کہ بکیہ جگہوں پر لوگ سیریس نہیں لے رہے یا ٹیسٹ نہیں کروا رہے ہیں بہت شکریہ دیکھیں سر میں ایک آسیت کروں It is not issue کہ لوگ سیریس لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے ہیں This all is what you have the buying capacity کہ آپ ٹیسٹ کروا سکتے ہو یا ٹیسٹ نہیں کروا سکتے ہو اب بدکسمتی سے جو دیکھنے میں یہ چیز آئی ہے کہ اب جو ٹیسٹ ہے وہ ہے بارہ تیرہ ہزار پے کا پہلے بھی حکومت نے جب کیا تھا تو اس وقت بھی ٹیسٹنگ کی خاطر کی گئی تھی کہ انہوں نے سارے بارہ تیرہ ہزار پے کی اوپر کر دیئے تھے اور لوگ نہیں سے کروا چکے تھے حکومت نے بہبانی کی آپ جیسے دوستوں کی مدد سے اور ہم جیسے جو سوشل اورنیزیشن ہیں انہوں نے رولا بولا ڈالا تو انہوں نے ابھی سارے چھ ہزار روپیا کر دیا ٹیسٹ کا اب آپ یہ سوچیں کہ سارے چھ ہزار کے اندر کوئی شخص کیا ٹیسٹ کر رہا سکتا ہے ایسا نہیں ہے اب لوگ جو کر رہے ہیں صرف اور صرف وہ ٹیسٹ کر رہے ہیں جو بیچارے بیمار ہو رہے ہیں اور سیریس بیمار ہو رہے ہیں جو وہ سیریس بیمار ہوئیں گے تو پھر ڈیفینیٹی ان کو ٹیسٹ بھی کمانا پڑے گا باقی بھی جیسا ٹیسا ہوگا اس پر ایس پبلک سیکٹر گورنمنٹ اس کا ٹیسٹ کر ہی نہیں رہی ہے آپ نے یہ جو کروڑوں والا بتایا ہے یہ کروڑوں ان کے ٹیسٹ ہمارے پاس کی طرح ہم نے کیا ہے جبکہ ابھی ہم جو ٹیسٹ کرنے ہیں ان کے اوپر کے لوگ جو ہیں جیسا کہ آپ نے خود فرمایا کہ لوگ اب جو ہیں وہ ٹیسٹن کی طرف نہیں جا رہے ہیں اور ٹیسٹن کی وجہ یہ ہے ایک کو ہم نے سیکھ لیا میڈیکل پروپیشن ڈاکٹر نے یہ سیکھ رہا کہتے ہیں اور جب انسان کے پاس ٹیسٹ ہی نہیں آپ نے کینپر کے مریض دیکھے ہیں کیسے کیا کرتے ہیں جیسے کیا کرتے ہیں جیسا ٹیسٹی کیا کہ اپنا علاج کروا سکتے ہیں اپنا ٹیسٹ کروا سکتے ہیں اور بڑا مطلب برکسمنتی ہے کہ ہمارے انگیوز جو کہ ساری یہ قلیم کرتے ہیں کہ ہمارے انگیوز انگیوز نے انگیوز کیا کرتے ہیں ابھی ویکسینیشن کی خاطر آپ بہتر ہیں بارہ ساڑھے بارہ ہزار چاہتے ہیں یہ عالمان مجھے پکہ نہیں پتا کہ ہائی کورٹ میں یہ کہا ہے کہ اگر ڈرائب اس کے کم کریں گی لوگوں کو پیسے واپس کریں گے کون واپس قصہ اور کیاں لیتا ہے جی ایک تحرات کی طرف انہیں ٹیسٹھلائے کار کھول دیا ہے اور جیسے میرے دوست ابھی پتابی صاحب میرے بھائی ہیں فرما رہے تھے کہ آٹھ شہروں کے اندر یہ موجود ہے جو کہ بڑا پوزیٹیوٹی ریٹ آرہا ہے اس کا حل صرف اور صرف ہے گورنمنٹ has to go for the lockdown and lockdown mean by کہ اس وقت جو تھرڈ ہمارے پاس دیو ہے جس کی چین کو توڑنے کی خاطر یا تو کوئی ایسا کلیا ہونا جس میں سے نظر آرہا ہو کہ ہم ایسا کریں تو چلو جی ہم چین کو توڑ لیں گے اس کے اندر توڑنے کیلئے ہمارے پاس کتی طور پر کوئی اور نہیں ہے میڈیکل پروفیشن کے پاس کوشل ارگنیزیشن کے پاس حکومتوں کے پاس کہ آپ لوگ گون کی طرف جائیں جب تیسا آپ اس کین کو نہیں توڑ دیو تو یہ تعداد تو میری جاند بڑھتی رہے گی سیئی ہے مطلب سجھے آئی وردی ہیلپ منسٹر ہمارے کمیشنر لاہور کے ساتھ بھی ہم در سینٹر میں گئے تھے اب ڈیٹ کی تعداد بھی بڑھا دی ہم نے پاکستان میڈیکل اسیوکیشن بتاتی ساہویل بیر میاؤ جی آئی لاؤڈی میں کہتا ہوں کہ پرائیویٹ میڈیکل کالوجیز کے ساتھ جو اٹیچ ہوسکن ہیں خدارہ ان کے ساتھ کریں ان کو نیشنلائیز نہیں کرنا تو ان کو کمسکم تھاؤ گولڈ لے گی وہ تو کمپلشن کریں کہ جو کمپلشن ہے کہ وہ لوگوں کو مختلات کی سوال دیں گے سمجھتا ہوں کہ آپ فرما رہے ہیں کہ لوگ ٹیسٹنگ کی طرف نہیں جارے ہیں انسان کو پتہ ہے لیکن حالات ایسی ہیں ٹیسی ایسی ہیں ساڑھے چھے ہزار کا ٹیسٹر ہر بندہ سوچتا ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں بنا مشکل ہوتا ہے خاص طور پر جو ہمارے ہاں ایک گھر میں دس دس بارہ بارہ لوگ رہتے ہیں اور ہر ایک کہ اگر آپ اس کو ملٹیپلا کریں گے ساڑھے چھے ہزار کو بارہ لوگ یا دس لوگوں کے ساتھ تو اماؤنٹ کہاں تک پہنچ جاتی ہے خاص طور پر کیسے بلکے ہیں جہاں پر ملازمتیں لوگوں کے پاس نہیں رہی ہیں اب بلکل ٹھیک ہے رہا آپ کو پوائنٹ بلکل ویلیڈ ہے میں محمد مختار صاحب کو بھی شامل کر لیتا ہوں مختار صاحب سب ٹیسٹ جو ہے میں نے تعداد بتا رہا ہوں گا ایک کروڑ سمتنگ جو ہے بنتی ہے تقریبا بائیس کروڑ کی آبادی میں سے اور اس میں میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایک شخص نے ٹیسٹ کروا لیا ہے کسی بھی طرح سے پیسے حاصل کر گئی یا اگر حکومت نے کتابن کیا بھی ہے تو اس بات کا خطرہ تو بہرحال موجود رہتا ہے کہ اگر اس وقت اس کو نہیں ہے یہ وائرس شکار نہیں ہوا ہے تو آگے چل کر بھی ہو سکتا ہے تو بار بار ٹیسٹ کروانے کی ضرورت بھی پیش آ سکتی ہے اور کیا اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اگر ایک شخص کو کرونا کا ٹیسٹ جو ہے اس کا پوزیٹیو نہیں آیا تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ٹیسٹنگ صحیح نہیں ہوئی اور اس کو کسی اور لیب سے بھی کروانے کی ضرورت پیش آئے دیکھیں جی ہمیں آفکورس جیسا کہ ڈاکٹر صاحبان فرما رہے ہیں کرونا وائرس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ہمارے ہاں جو ٹیسٹ جنرلی چل رہا ہے وہ ہے پی سی آ پولیمریز چینڈ رییکشن ٹیسٹ کو صحیح طریقے سے جاننا جو آئے نہ اور پبلک کو بتانا بھی بہت ضروری ہے یہ ہمارے جو محترم کلینیشن ہیں اپیڈیمیالوجسٹ ہیں آپ ہیں کہ کرونا وائرس کی بیماری ایسی ہے ہمارے ہاں دو ترہ کے انفیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں اچھا ایک وہ ہیں جن کو ہم اسیمٹومیٹک کہتے ہیں ان میں وائرل انفیکشن ہوتی ہے لیکن اس میں بیماری کی علامات نہیں ہوں گی وہ ابھی اپ ٹل ناؤ سائنس جو بتاتی ہے وہ یہ ہے کہ اپ ٹو تھرٹی پرسنٹ لوگ ایسے ہوتے ہیں دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی پری سیمٹومیٹک یعنی ان میں وائرل انفیکشن ہوگی اور اس کے بعد ان میں بیماری کی علامات بھی ہوں گی اور وہ مسائل بھی ہوں گے اب یہ ایک بیماری کا اس جو کوویڈ نائنٹین پھیلانے والا وائرس ہے اس کا یہ جسے کہتے ہیں یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے جو پوری دنیا میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اگر آپ مجھے فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو پارٹیکرلی جن کو کچھ علامات ہوتی ہیں اور وہ جاتے ہیں ٹیسٹ کراتے ہیں یہ بارہ پرسنٹ ہے یا پندرہ پرسنٹ ہے کیونکہ ہم ایک میجر پروپورشن کو بیسیکلی لیکن اس میں ہم نے ان کو ایک آنٹ فار نہیں کر رہے جس کی وجہ سے ہماری کمیونٹی میں کچھ زیادہ لوگ گھوم رہے ہیں جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں جو کہ اس انفیکشن کو آگے لے کے چلا رہے ہیں اب یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ پی سی آر دیکھیں یہ پی سی آر اس میں فالس پوزٹیو بھی ہوتے ہیں فالس نیگیٹیو پہ بھی چانسز ہوتے ہیں اور زیادہ تر جو لیبز میں کیونکہ ہم لوگ ڈیلی بیسیز پر ہم نے ہم ہم عشق میں آئیم آئیم پر صرف تیسٹ میں 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 ہم نے آئیم آئیم پرسنٹ کے لیبورٹری تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز بھی ہوتے ہیں کیونکہ اب تو کٹس بھی صرف سوفیسٹیٹیٹڈ آگئی ہیں کہ اس نے فالس نیگیٹیو کو کافی اوائیڈ کر دیا گیا ہے لیکن ان سائٹ آب اس چانسز ٹل ایگزیسٹ اور اس چیز کو ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے آہ and you are very right کہ اگر ایک آدمی کو جو آہ نا جب تک آہ انسان میں اسے جسے ہم وائرل لوڈ کہتے ہیں کہ number آف وائرل پارٹیکل جو کہ ایک انسان میں جو آہ نا اس کے جس میں ہیں جو آہ نا اس کا بھی ایک سپیسپک تھریشورڈ ہوتا ہے let's say کہ کسی انسان میں میں ایک گیس کرتا ہوں کہ اگر اس میں ساؤ وائرل پارٹیکل ہیں تو پی سی آر ٹیسٹ شاید جو آہ نا اس کو ڈیٹیکٹ نہ کر سکے جو آہ نا جب تک یہ وائرس ایکٹیولی ریپلیکیٹ نہ کر رہا ہو اس وقت تک پی سی آر کا ٹیسٹ کچھ بھی نہیں بتاتا اور اس کے بعد جب یہ ڈیزیز جو آہ نا اس کا یہ let's say کہ ایک آدمی بیمار ہو گیا after some time جو اس کی یہ وائرل شیڈنگ یا presence آف وائرس ہمارے ڈیفرنٹ کیونکہ یہ mostly nasal secretions میں ہوتی ہے تو اس کا level relatively کم ہو جاتا ہے ٹھیک مختار صاحب بلکل ٹھیک ہے پوائنٹ آپ کا آگیا نیف پتافی صاحب صاحب آپ نے سنا آشرف نظامی صاحب نے کچھ در پہلے جو باتیں کی آپ یہ گراند سن رہے ہوں گے ایک تو میں آپ سے یہ جانا جاؤں گا کہ یہ جو ٹیسٹنگ ہے اس میں پہلے بارہ بارہ تیرہ تیرہ ہزار روپے کی بھی ٹیسٹ ہوتے رہے یہاں پر اور ہماری ایک صریعتی جو آبادی ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتی اگر اب بھی ساڑھے چھزار روپے کا بھی ٹیسٹ ہے تو یہ بھی بہت سارے جو عوام ہیں ان کے لیے ممکن نہیں ہے اتنے پیسے خرچ کرنا خاص طور پر جہاں ہمارے ہاں آبادی جو ہے وہ اس قدر زیادہ آئے کہ گھر میں پندرہ پندرہ بیس بھی سفرات بھی رہتے ہیں دس دس افرات بھی رہتے ہیں تو سر اس بات کو ممکن بنانے کے لیے کہ حکومت کی طرف سے بغیر کسی کاؤسٹ کے لوگوں کے ٹیسٹ کیے جائیں کیا اقدامات کیے جائے رہے ہیں اور اس کی جو قیمت ہے پرائیویٹ لیبز میں وہ بھی مزید کم ہونی چاہیے اس بات کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں پتافی صاحب اب پتافی صاحب کیا آپ میری آواز سن سکتے ہیں شاید پتافی صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود نہیں ہے ایڈوائزر سی ایم ہیلتھ ان سے ہم کوشش کرتے ہیں دوبارہ رابطہ کرنے کی کیونکہ وہ ہمارے ساتھ ہوں ان سے ہم سارے سوالات جو ہے وہ پوچھ سکیں خاص طور پر ویکسینیشن کے حوالے سے یہ بڑا ضروری ہے اشرف نظامی صاحب آپ کے طرف بھی جو میرے پاس ڈیٹا آ رہا ہے اس کے مطابق ایک سو ارتس ممالک میں ساڑھے چھپن کروڑ خوراکیں فراہم کی گئی ہیں سات ارہ بسی کروڑ کی آبادی ہے اگر اسی رفتار سے ہم چلتے رہے تو یہ تو تقریباً تین برس سے زیادہ کا وقت لگ سکتا ہے پاکستان جیسا ایک چھوٹا ملکہ آبادی کے یا رقبے کے لحاظ سے میں بات کر رہا ہوں اور خاص طور پر جس طرح کہ ہمارے معاشی مسائل ہیں تو یہ تین سال کیا ہمیں تو تیس سال بھی لگ سکتے ہیں ہر ایک شخص کو ویکسین مہیا کرنے میں دیکھیں آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں اس سے پہلے کہ میں اس ویکسینیشن کے بارے میں آپ سے بات اپنا یا پوائنٹ ہوگی شیئر کروں جے ایوڈ لائی کو شیئر کہ اسیمٹیمیٹک جو ہم کہتے ہیں پیشنٹ کے انٹیمیٹک ہے دیویز نوٹا سنگل کیس جو کہ اسیمٹیمیٹک ہوگا ہاں یہ ضرور ہے دیر آر ویری مائلڈ کہ آپ کو بلو کسی کو فیل ہوا باڈی ایک سی ایک چھوٹا دن کے لیے محسوس ہوئی لیکن اس کے لیے مین بھائی میں کیوں اس کو پر سیس اپن کرنا چاہ رہا ہوں کہ it should not be left alone one has to be very much clear about it کہ اس کو مریض کو اور آپ کے چھوکے سننے وارے لوگ ہیں اس کو اس کی توجہ رکھیں چاہیے کہ اگر خدا نہ خاصتا کہ ہلکی پھل کی نظر زکامواری بھی ہوتی ہیں تو keep them in isolation I don't go for the testing لیکن ایک آدھا دن اگر ان کو ممکن ہے تو اپنے آپ کو isolation میں رکھیں اگر بڑھتی ہیں چیزیں یا فیل آنکھا ہے اب دیکھیں یہ تیس ریٹ جو انہوں نے کیا ہے کہ اس وقت آپ نے بھی فرمایا کہ ساڑھے چھ ہزار کر دیا ساڑھے چار ہزار پانچہ ہزار مینی وادہ کر دیا ایک میں آپ سے شہر کروں گا کہ دینگی آیا تھا اس بول کے اندر دینگی کے اندر میں یہ امپورٹنٹ سا ہمارے لیکنی کی تی بی سی کی جائے تو تی بی سی کی جو پرائز پنجاب کے اندر کم از کم وہ نب دے روپے رکھتی گئی بلکو ٹھیک ہے ابھی تک ہی بیاتی جمع ہے ای بلیو اور بری سوری تو سی تک ہے اندفرنٹ اعتیچڈ آفی گورنمنٹ اس وقت جو ہے اتنے زیادہ ریٹ ابھی تیسنگ کیلئے رکھتے گئے ہیں اب اس ویکسن کی خاطر اللہ تعالی مصطب کو رحمہ کرے کیا ہم کہے انجیوز ہیں انجیوز چلا رہے ہیں اور وہ سارے بارہ ہزار پر یہ دو لوگیں لگار کے انسانوں کو دے رہے ہیں جس کی قیمت مطلب وہ کون مارکیٹ کے اندر مرتب ہزار ہی دوبارہ اگر اگر کوئی پرائیوٹ لیپس کر بھی رہے ہیں تو ان کی بھی کاسٹ اتنی کم ہونی چاہیے کہ ہر بندہ آپ ووڈ کر سکے ٹیسٹ کروانا جی بالکل آپ ٹھیک فرمانے سوڑا سو میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ جب کرونا کی ریو آئی اس وقت ہمارے پاس ٹیلی صرف چار سو کرونا کے ٹیسٹ کرنے کی کپیسٹی تھی ہر ڈسٹرک لیور پہ بی ایس ایل 3 لیپ بنائی گئی اس وقت میں نگل ہماری جو کپیسٹی ہے وہ ٹیلی کی وہ ہے کچھ تقریباً ٹیسٹی سے سسٹی تھاؤزنٹ کی ٹیلی کی کپیسٹی اس وقت ہمارے پاس موجود ہے اور ہمیں کہیں سے یہ کمپلینٹ نہیں آ رہی کہ کسی کو ٹیسٹنگ میں کوئی پرابلم ہو جہاں پہ بھی پازیٹیو کیسز آ رہے ہیں ان کے کنٹیکٹ پرسن کے بھی سیمپل لیے جا رہے ہیں ہاں ویکسینیشن میں سوڑی بہت آ رہی ہے پرابلم آ رہی ہے اس کو بھی ہم فوکس کر رہے ہیں کہ پہلے وہ ہمارے جو بزرگ ہیں ان کو ویکسین فرام کی جائے لیکن لیکن سر رکھیے گا آپ نے پچاس ہزار سے ساٹھ ہزار ساٹھ ہزار ٹیسٹ کہا یہ فری آف کاسٹ ہے لوگوں کے لیے عوام کے لیے فری آف کاسٹ دیلی پچاس سے ساٹھ ہزار کے ہماری کپیسٹی ہے یہ فری آف کاسٹ ٹوٹل ٹیسٹ ہو رہا ہے فری آف کاسٹ اچھا ٹھیک ہے یہ تو اچھی بات ہے کہ ایسا ہو رہا ہے تو آپ آپ ویکسین کے بارے میں بتا رہے تھے یہ ہماری کپیسٹی ہے اب اسے یہ ٹیسٹ کتنے لوگ کروانے آتے ہیں ویکسینیشن کی طرف میں آتا ہوں ویکسینیشن اس وقت جو لاہور میں ملکان میں ان شہروں میں تو لوگ ویکسین کروا رہے ہیں تین دن پہلے میں نے ڈی جی خان میں ویکسینیشن سنٹر پہ جب وزٹ کیا تو ایک آدمی بھی وہاں پہ موجود نہیں تھا ویکسین کروانے کے لیے میں دو سنٹر پہ میں نے وزٹ کیا تو دونوں پہ ابھی تک جب لوگ پتہ نہیں کوئی ریلیکٹنٹ ہیں یا کیا اس میں وجہ ہے لوگ کی وہ ابھی تک ویکسین کروانے میں جو اگریف ہونے چاہیے اگریسیب ہونے چاہیے اس طرح نہیں ہے تو ویکسین میں بھی ابھی ہمیں کوئی پراببلم ہے اس میں چیجر میں میں چھوڑا سا آپ کو کپلیٹ کرلوں جی بلیس 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 پہلے فیز میں ہم نے ہلت سرویس پروائیڈر کو کی پھر سسٹی یئر پلاس کو پھر سسٹی یئر کو اس کے بعد ہم فارٹی یئر بھی شروع کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ اچھا یہ جو پچاس سے ساٹھ ہزار میں بھی وہیں پر بھزا ہوا ہوں ٹیسٹنگ کے اوپر اس لیے آپ نے کہا کپیسٹی پچاس سے ساٹھ ہزار کی ہے تو یہ کپیسٹی ہونے کے باوجود کیا لوگ اتنی بڑی تعداد میں ٹیسٹنگ نہیں کروا رہے ہیں کیا یہ درست ہے بلکل لوگ ابھی تک نہیں آ رہے ہیں بڑے شہروں میں تو آ رہے ہیں لیکن چھوٹے شہروں میں بلکل لوگ نہیں آ رہے ہیں لاہور میں ہے تھوڑا سا ٹیسٹنگ پر پریشر ملکہ میں ہے پنڈی میں ہے باقی شہروں پر ابھی وہ پریشر نہیں ہے جس طرح لوگ پہلے ویب میں یا دوسری ویب میں لوگ ٹیسٹنگ کر رہا رہتے ہیں تو سر اس میں پھر رینڈم ٹیسٹنگ نہیں شروع کرنی چاہیے گورمنٹ کو میں وہ وہیں آ رہا رہا رینڈم ٹیسٹنگ ہم کر رہے ہیں یا جس علاقے میں جہاں پہ ہمیں پازیٹیو کیسز آتے ہیں وہاں پہ کنٹیکٹ پرسن اور وہاں کے پورے علاقے کی ہم رینڈم سیمپلنگ بھی کر رہے ہیں جی اچھا نظامی صاحب سر رینڈم ٹیسٹنگ تو کر رہی ہے گورمنٹ انہوں نے کہا اور پچاس سے ساٹھ ہزار کی کپیسٹی بھی انہوں نے کہا لیکن لوگ نہیں آتے ہیں کیا لوگوں کا اعتماد نہیں ہے گورمنٹ کی جانب سے کیے جانے والے ٹیسٹ پر کیا یہ اس کی وجہ ہے یا آپ کے خیال میں اس کی کوئی اور وجہ ہے نظامی صاحب جو پرائیویٹ انسیٹوشنز ہیں کسی کو فون کرے کہ ہم نے ٹیسٹ کروانا ہے تو اگر کل سے پہلے کا آپ کو ٹائم مل جائے تو میں آپ کا مرید اور پتاسی صاحب کو تو ایسے مرید ہو لیکن مزید مرید ہو جاؤں گا سر لوگوں کی پبلک سیکٹر کے اندر ویسے ٹیسٹنگ نہیں ہو رہی جیسے ہونی چاہیے جس طرح ہم اس پینڈیمک کے شکار اس وقت ہوئے ہیں اور لوگوں کا یہ بات کہنا کہ ابھی ویکسین کی طرف نہیں آ رہے وہ بھی ہم نے ایک تأثیر دیا ہوا ہے جب ہم نے یہ تأثیر دے دیا کہ ویکسینیشن کی پرموشن کی خاطر وہاں ہم ہر پاس آویلیبل ہی نہیں ہیں جیسے آپ نے فرمایا کہ ٹین سال لگیں گے پاکستان کو کہ اگر ہم اسی پیج کے اوپر ویکسینیشن کرتے رہیں گے اور آپ نے دلکل درست فرمایا کہ ہمارے میں جب پرکوری نہیں کی پاکستان ہے دوسری یہ تاجر حضرات نے لے دی ہے تاجر حضرات کی بلا سے کہ لے کے ابھی جو ساڑھے بارہ ہزار روٹے کی ویکسینیشن کی خاطر یہ ساری چلی ہے جو رشن پتہ فائز لے کے نظارے ہیں جس کے ابھی پرائز کے لیے حسومر نے آٹھ ہزار کا تھا لیکن وہ ایک پنجابی میں کہتے ہیں کہ سنگید نور راکھونہ نے ساڑھے بارہ ہزار کروالی بلکل سر اور سر ایمالی بزمنز میں دیتا ہے ہیں ہیٹ اس پہنڈ کہ جہاں کسی تک اپنی ریٹ بنوانی ہوتی ہے ہیٹ اسٹیت اسٹ میں از نیزوں سے سے بھیجائے ہمارے میں اسٹی تک کرنے تو وہ جا کے لوگوں پر ساتھ چیزوں کو کریں ابھی پتہ ویسا مرے دول خدبارے تھے کہ ہمینے لوگ نے وہاں پر ویکسین بک کروالی تو ہمیں نہیں ملی تو بھائی ہمیں کس نے منع کیا تھا گورنمنٹ اسی طرح ہی تھی کہ مطلب فورس ہی کریں انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے اور اپنے سور کی پروز بھی کرو میں آپ سے شیئر کروں کہ پاکستان جس کے ساتھ ہم اس کا میمبر بنے تھے اس کے اندر آنے کی خاطر یہ تھا کہ اگر ہم چائنہ سے وہ پرکیور کرتے ہیں ہمیں تین چار ڈالر کی ویکسن ملتی ہے لیکن what they have done is کہ بجائے سے کہ اس کو پرکیور کرتے یا کرتے ہیں we went on delayed ڈریپ کیا کر رہا تھا ڈریپ اس پوٹنگ اور پرائیس اس کے لیے ٹکس کرنے کے دے رہا تھا پروپر پیلکے سے میں سمجھتا ہوں یہ ہے اس کے اندر اور اگر پتازی صاحب برا نام منائیں تو یہ ہمارے جو بابو لوگ ہیں ان کی ایکشینٹی جو ہے وہ اندر کوئسٹن ہے تو نظر صاحب یہ پیٹو اپنا کرنا کیا اس کے پیچے یہ بجائے بھی تھی کہ ہم انتظار کر رہے تھے کہ بس ہمیں فلاں جگہ سے امداد آجائے فلاں مگ سے امداد آجائے اور پھر ہم وہ مفتے میں ہیں جس طرح ہم بازی میں بھی کرتے آئے ہیں مفتے میں ہی لوگوں کو ویکسین فراہم کرتے رہیں گے بس ایڈونڈو بس پرک اللہ تو وقل ہماری ایک مزاج بن گیا ہے کہ ہمارے سب جو آئے گا جاتے ہوئے جاتے ہوئے جاتے ہوئے جاتے جائے گا ملک کو فرمیلوشی طریقے سے چلانا چاہتے ہیں یہ بات آپ درود ہے کہ غالباً اسی پر اپنے کر رہے تھے باقی ہم اور آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے میں پتاوی صاحب سے اس کا جواب لوں گا لیکن مجھے مختار صاحب کو بھی شامل کرنا ہے مختار صاحب آپ سے میں سہر ایک تو مجھے یہ بتائے گا کیا آپ نے خود ٹیسٹ کروایا ہے کرونا کا اور اگر کروایا ہے تو پرائیوٹ لیب میں یا جو حکومت کی جانب سے سہولت دی جاری ہے اس میں اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ تسلی بخش ہے یا نہیں دوسرا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر یہاں پر ٹیسٹ شروع سے ہی ہے اگر اب تک ہم ٹرنڈ دیکھیں ٹیسٹ کے لئے کوئی سمپل دیتا ہے اس کے بعد چوبیس گھنٹے سے اٹھالیس گھنٹے کا وقت لگ جاتا ہے اس کی ٹیسٹ ریپورٹ آنے میں اور اس دوران اگر وہ شخص جس نے اپنا سمپل دیا ہے وہ میل ملاقات کرتا ہے لوگوں سے ملتا جلتا ہے اور وہ ان کو متاثر کر سکتا ہے اس بات کا خطرہ رہتا ہے اور اگر اس کے بعد اس کا ٹیسٹ پوزیٹ آ جاتا ہے تو پھر اس دوران تو پتہ نہیں کتنے سارے لوگوں کو اس نے ایفیکٹ بھی کر دیا ہوگا کیا یہ درست ہے مختار صاحب دیکھیں جی جہاں تک آپ کا پہلا کوسچن ہے کہ کیا میں نے ٹیسٹ کرایا ہے نہیں کرایا میں نے کیونکہ مجھے کوئی ایسی سمٹم یا مجھے کوئی ایسا ایشو نہیں لگا کہ میں اس کے ٹیسٹ کے لئے جاؤں ویسے بھی میرے خیال میں اسلامی دنیا میں میں وہ واحد آدمی ہوں جس نے سولہ سال بائیو سیفٹی لیول ٹری میں ہائلی ڈینجرس وائرس کے ساتھ کام کیا ہوا ہے اور میرے ساتھ تقریباً پچاس پی ایچ دیز جو کہ موسٹلی چائنیز تھے دے یوز ٹو ورک جن کو ہم ڈیلی بیسس پر ٹرین کیا کرتے تھے کہ ان ڈینجرس وائرسز کے ساتھ آپ نے کیسے کام کرنا ہے جو آنا سو آمین آئی ڈو می بیسٹ اور میں بلکہ آپ کے چینل کے تھو آپ جو ہمیں لوگ سن رہے ہیں ان کو بھی بتانا چاہوں گا کہ جو بہترین جو جسے ہم ڈس انفیکٹنٹ کہتے ہیں یا آپ انٹی سیپٹک دیکھ رہے ہیں وہ ہیں جن میں آئیسو پروپنال ہو پاکستان میں زیادہ تر یہ بیچا جا رہا ہے کہ الکوہل کے ساتھ جو ایتھنال ہے نا وہ ڈینجرس ہو تھی ہے انسانی سکن کے لیے وہ ڈی ہائیڈرینٹ ہوتی ہے یہ آئیسو پروپنال یہ ایک قسم کی الکوہل ہے جو کہ جس کی زیادہ ڈی ہائیڈریشن نہیں ہوتی کیونکہ میں ایک یونیورسٹی کو ہیڈ کر رہا ہوں نیشنل سکیل یونیورسٹی اسلامباد کو تو ہم نے اپنی یونیورسٹی میں بھی یہ ایسو پیز ہیں کہ ہم اپنے جو سرفیسز ہیں ان کو آئیسو پروپنال سے ڈیسنفیکٹ کرتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں الحمدللہ آمین ٹھنگز آر بیٹر تو دوسری جو سیچویشن آپ نے بتائی کہ کہ ایک آدمی ٹیسٹ میں جو نا بیسیکلی پی سی آر از ای ویری کوئی ٹیسٹ ٹھیک ہے اب ہوتا یہ ہے کہ یہ سمپل سارے کلیکٹ ہوتے ہیں اور اس کے بعد یعنی انہیں سنگل رن جو نا کیونکہ ملٹیپل ٹیسٹ ایک ہی وقت میں رن کرنے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم ان لاجسٹک ایشوز کو بھی دیکھیں تو تھوڑا سا جو آنا آئی تنک لیٹس گیو ایٹ جسے کہتے ہیں کہ ہمارے بڑی اچھی بات تھی کہ لوگوں کو جیسے پتافی صاحب بھی فرما رہے تھے کہ بی ایس ایل ٹی ٹائپ لیب اسٹیبلش کی گئی لوگوں کو ٹرین کیا گیا ٹیسٹ ہو رہے ہیں اور پاکستان کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں آئی تیسٹ کم ویدن فورٹی ایٹ آورز تو جو بھی آدمی کرانے گیا ہے اس کے لیے ہم یونیورسل آئی سو پی ہم جانتے ہیں we have to wear the mask we have to wash the hands جے and exercise the physical distancing that is the best way to continue with that one ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ٹھیک ان چیزوں کو ہم ایڈاپٹ کرتے رہیں اس طریقے سے ہم اپنے آپ کو بھی بچا سکتے ہیں ٹھیک اور دوسری بات دیکھیں آمین it's easy to criticize لیکن آپ global perspective میں چیزوں کو دیکھا کریں میں کیونکہ US FDA میں بھی مجھے بیٹھنے کا اتفاق ہوا ہے دس ایک سال میں IRB institutional review board یہ جو medicine کی development ہوتی ہے اس میں بھی میں بیٹھا ہوں یہ unfortunate ہے ویسے تو میں clinical community کو salute کرتا ہوں لیکن پاکستان میں clinical community بھی equally guilty ہے جتنے دوسرے لوگ ہیں کیونکہ انہوں نے کبھی research اور تحقیق کی طرف تو یہ گئے ہی نہیں ہے جو ڈاکٹر بن جاتا ہے اس کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ how I can be a million year billion year میرے ساتھ یو ایسے بھی ڈاکٹر تھے جنہیں کہا میں نے practice نہیں کرنی یار I have to give my life for finding the cure for the diseases یہ ہمیں اپنے ملک میں لانا ہوگا اور I mean with میری very due apology کیونکہ ہمارے یہ ڈاکٹرز ہیں پیرامیڈیکل سٹاف ہیں I salute them always they are our heroes اس وقت ہمیں بشا رہے ہیں لیکن اس وقت ہمیں یہ بھی ضرورت ہے کہ ہمیں strong clinical research کرنی چاہیے جو کہ اس ملک میں ہماری جو clinical community ہے اس direction میں بہت کم گئی ٹھیک ہوگیا مختار صاحب حنیف پیتافی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں سر حکومتوں کو کام مسائل بیان کرنا نہیں بلکہ ان کے حل تجویز کرنا اور ان پر عمل درامت کرنا بھی ہوتا ہے پھر کیوں نہیں کیا گیا آپ نے کہا کہ امیر و مالک نے پہلے سے آرڈر بک کر لیے ہوئے ویکسین کے پاکستان کو بھی اس میں ایفیشنٹ نہیں ہونا چاہیے تھا اور کیا واقعی ہم انتظار کرتے رہے کہ ہمیں جو دونیشن ملتا ہے ویکسینز کا انہیں ہی استعمال کیا جائے اور یہی دیکھا جائے کہ کون کون سا ملک ہمیں کتنی ویکسین فراہم کرتا ہے میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے نظامی صاحب نے جو بات کہتی ٹیسٹنگ کی اس وقت ہمارا ٹیسٹنگ کا ایشو نہیں ہے ٹیسٹنگ کی فسیلیٹی ہمارے پاس سفیشنٹ آویلیبل ہے اس وقت ہمارا جو ایشو ہے وہ ہے تمام لوگوں کو جس طرح ویکسین کرنا ہے وہ جس طرح میں نے پہلے آپ کو ریکویسٹ کی کہ مرحلہ وار اس کی ویکسینیشن شروع ہے تو میری آپ کے چینل کے توسع سے یہی ریکویسٹ ہوگی تمام لوگوں سے کہ اپنے بزرگوں کی ایس سون ایس پاسیبل ویکسین کرائیں گیابا چھاسٹ پہ میسج کر کے اپنے بزرگوں کو ریجسٹر کروائیں اور ان کو ویکسین کروائیں انشاءاللہ میں آپ کو یقین دیانی کراتا ہوں کہ ویکسین کی کمی نہیں آئے گی بھی اس میں کر رہی اور پنجاب گورنمنٹ میں دس لاکھ ڈوزز کے کنچیک ہو گیا ہے وہ بھی پہنچ جائے گی انشاءاللہ ویکسین بارہ کروڑ کی آبادی کے لیے دس لاکھ ڈوزز ابھی تک کٹھی ہوئی ہے دیکھیں میں کہہ رہا مریلا وائز ہم کر رہے نا ہم ساری آبادی کو ابھی نہیں ویکسین کرنے کرنے کے لیے جا رہے پہنے فیل میں جسے حل سروس پروائیڈر کو فرام کیا گیا ہے اس وقت ہمارے پاس سسٹی یار اور سسٹی یار کے لیے اگے لے پھلا ہے تو یہ دس لاکھ ڈوزز کیا وہ ہیں جو ہمیں ڈونیشن میں ملی ہیں یا خریدی بھی گئی ہے کوئی کتافی صاحب جی جی یہ پور ڈریپ سے زیادہ کیا یہ پاکستان کی عوام کے لیے اتنی زیادہ قیمت کیا یہ جائز ہے اور اگر ہم اس کا موازنہ کریں دو سے پانچ پرسنٹ وہ لوگ جو جو لائن میں نہیں لگنا چاہتے وہ جو افورٹ کر سکتے ہیں تو ان کے لیے یہ فیسیلی پروائیڈ کی گئی ہے اچھا لیکن سر جو جو شخصیات جن کی ویڈیوز بھی سامنے آئی ہیں میں اگر تاریخ بشیر سیما صاحب کی فیبلی کی بات کروں وہ کیا اس دو سے پانچ پرسنٹ میں آتے ہیں یا نہیں دیکھیں اب ہمارا ملک اتنی سیولیز ٹینٹریز میں ہم نہیں ہیں اکہ دکہ اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں دیکھیں ہمارے وزیراعظم نے بھی اپنی باری کے اوپر ویکسین لگائی ہے اکہ دکہ واقعات ہو جاتے ہیں یا اکہ دکہ صرف سامنے آ جاتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اکہ دکہ یہ ایک واقعات ہوئی ہے وزنہ بڑی سٹرکٹ پالیسی تھی ویکسین کی تکسین کے حوالے اور میں سمجھتا ہوں بڑی بہترین پالیسی تھی تو جو سرویسز اسپتال سے مواجینا طور پر ساڑھے پانچ سو ویکسین غائب ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مزنگ اسپتال سے ساڑھے تین سو ضائع ہوئی ہے اس کی کوئی تحقیقات کی گئی ابھی تک پتافی صاحب جی جی ان کی تحقیقات کمیٹی بن گئی ہے دیکھیں اس کی رپورٹ جو آئی آپ کے ساتھ شیئر کریں انشاء ابھی تک کچھ سامنے نہیں آیا ان تحقیقات کمیٹی نے کچھ سامنے نہیں لکھ آئی وہ ابھی تک اس کی رپورٹ سامنے نہیں آئی جی آچھا نظامی صاحب آپ گفتگو سن رہے ہیں پتافی صاحب کی آپ میرا خیال ہے پہلے سے آپ نے خود بھی کہ آپ مرید ہیں پتافی صاحب سے آپ کی کیونکہ وہ بتا رہے ہیں کہ جو کمیٹی بن گئی ہے ہمارے ہاں یہ لچن یہ ہی ہے کسی معاملے کو التوا کا شکار کرنا ہو تو اس کے لئے کمیٹی بنا دی جائے نظامی صاحب آپ نے دروس کار میں دیکھ کرتا ہوں کہ جب چیزیں ڈیلے کرنی ہوتی ہیں you know there are thousand and one reasons اور ہمارے پاس ایسے سسٹم جن کے ساتھ چیزوں کو چلا سکتے ہیں ہم آئی بلیو کہ ابھی لاہور کے مدر بہت بڑا سکینڈل مسرد پتافی صاحب برا بنایے تو میں اعت کو دیتا ہوں کہ services hospital کے اندر مزانگ پر hospital ہے وہاں سے missing ہے vaccine is been best over دیا وہ کہاں چلے گی اگر چلے گی میں سمجھتا ہوں کہ انہیں حکومت کو درہ دیستر طریقے سے اپنی ایکشن دکھانی چاہیے اس کنٹرول کو بیستر بنانا چاہیے سکیورمنٹ کے پروسس کو تیز سے مزید تیز تر کرنا چاہیے اور یہ جو کاروبار کا کاروبار کو بند کرنا چاہیے اور پرائیویٹ طبقہ جو کاروبار کے ساتھ جو hospital ہیں ان کے اندر چاہیے پچاس ازار سے ایک ایک لاکھ روپیہ مطلب لوگوں کا خرچ ہو اس کے اوپر دیکھنا حکومت کی ذمہ داری ہے ہم جیسی ارمیزیشن جو کہ کہنا چاہیے کہ سوشل ورکر ہیں ان کو ساتھ اپنے آن بور لیں تاکہ ہم اس کے ساتھ کوئی لوگوں کو اسیسٹ کر تکیں پنجاب ہیلس کے ر کمیشن ہے اللہ جانتا کہاں سویا ہو ہیں مطلب ان کو نظر نہیں آتا پھر ہسپیٹل کے اندر جو دیکھنے کی چیز ہے کہ ہسپیٹل کے اندر ہی کوویڈ کے پیشن ہیں جو پھر رہے ہیں اس کے طرح دین کے مریض جو وہاں پہ آرہے ہیں پر آرہے ہیں آج ہماری کنمشنر لاہور کے ساتھ ہی ملاقات ہو سکتا ہے کہ کل وہ ہم سے شک بخش ہمیں ملاقات کا آج کہ کس طرح سے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے اور اس کو ہم کیسے روک سکتے ہیں یہ جو بڑھ رہا ہے کوویڈ نائنچین بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے اور بچوں کے اندر بچے بچے متاثر ہو رہے ہیں بچے متاثر ہو رہی ہیں تو بات ہے اپنے آپ کو اپنی قوم کو اور اپنے بچوں کو بچا سکتے ہیں بلکل ٹھیک ہے مختار صاحب آپ کی ویکسین بنانے کے لئے کسی بیماری کی بہت وقت لگتا ہے کتنا لگتا ہی آپ بتا دیں گے بہتر تو جتنے کم وقت میں اس ویکسین کو پروڈیوس کیا گیا ہے کیا اس پر آنکھیں بند کر کے اعتماد کیا جا سکتا ہے جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی ویکسین جب اپرو ہوتی ہے تو اس کے لئے بہت سارے جو آنکھ جسے ہم بیسک ریسرچ اس کے بعد پری کلینکل آ جاتی ہے اور بعد میں کلینکل آ جاتی ہے اب ویکسین اس وقت یہ کوویڈ نائنٹین پھیلانے والے وائرس کے لئے یہ جتنی اس پر سائنٹیفک جتنا اس پر پیسہ اور جتنے اس میں پلیٹ فارم یوٹلائز ہوئے ہیں دس پلیٹ فارم یوٹلائز ہوئے ہیں آدھر وائز جنرلی ایک یا دو پلیٹ فارم یوز ہوتے ہیں اور اس کے بعد میری پلیٹ فارم سے مراج یہ ہے کہ آپ آر این ای بیس ویکسین بھی مل رہی ہے آپ کو جو آنا جسے یہ چائنہ والی ویکسین جو کہ کلاسیکل وے میں ہے وائرس ویکسین بھی مل رہی ہے اور اس کے ساتھ آپ کو یہ وائرل ویکٹرز جو آنا بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ وائرس کا کوئی بھی پارٹ جو آنا ایک کسی ان ایک ایک وائرس میں اس کو پیگ کر دیا جاتا ہے میرے خیال میں یہ سپوٹنک اور آ یہ آسٹرزینک والی ویکسین بیسیکلی یہ وائرس وائرل ویکٹر ویکسین ہے ٹھیک ہے تو اس ایک ایک پیپل کی ایک 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 جہاں تک اس کی ایک ایک تعلق ہے جب انیشل دیز تھے جب آئی پارٹ آف سرٹن کنٹمپلیشن آلسو تو اس وقت یہی سجا جا رہا تھا کہ جس ویکسین کی ففٹی پرسنٹ تک ایفکیسی ہوگی ففٹی ون پرسنٹ ہوگی تو اس کو اپروول مل جائے گی ٹھیک لیکن ایک سر لیکن آپ نے اسٹرزنک کی بات کی ہے خبریں کچھ ہے تھی کہ سات افراد حالات بھی ہوئے ہیں بلڈ کلوٹنگ کی وجہ سے بلڈ کلوٹنگ کے واقعات بھی پیش آئیں برطانیہ میں اس پر جی دیکھیں یہ جو آر این بیس ویکسین ہے اس میں کچھ ریپولٹس آئی تھی اور ان پہ کمپلیٹ انویسٹیگیشن ہوئی ہے دیکھیں جب ان ماسز جب ویکسینیشن ہو رہی ہوتی ہے تو کچھ لوگوں میں اور بھی جو سویر ایڈورس ہوتے ہیں اس کی ریپورٹنگ کا ایک پروسیجر ہوتا ہے اور ان کو پھر ایویلویٹ کیا جاتا ہے یہ تو بات صحیح ہے کہ آپ جو فرما رہے ہیں کہ کلوٹنگ کا ایشو ہوا لیکن اس کے بعد جو لک آن در ریپورٹ جو اس کے بعد بھی آئی ہے کہ کلوٹنگ نہیں ریلیویٹ ویکسینیشن اور ایک جو دنیا میں جو بہت بڑی چیز آگئی ہے نئی ٹیکنالوجی رنی بیس ویکسین دیٹ ایس ایونی ون کیونکہ آنے دنوں میں اب ویکسین بنانا ایک بہت ایزی پروسیجر ہو گیا ہے پاکستان قابل ہو سکے گا اس بات کے کہ وہ ویکسین ملا سکے اگر اتنا ایزی پروسیجر ہو گیا تو دیکھیں پاکستان میں کیپیبلیٹی کی بات کرتے ہیں تو ہماری پاکستان میں فیز تری کلینیکل ٹرائلز آپ نے دیکھا بہت ساری ویکسین ہوئے ہیں اور اس پہ میں نے کئی چینلز پر یہ ریکویس بھی کی ہے بلکہ ہمارے پروفیسر عطاور رحمان صاحب جو اس کے ہیڈ بھی ہیں ان کو بھی میں نے گزارش کی ہے اور اگر کلینیکل کمیونٹی شوڈ گیٹ انوال کی اب ریورس انجیننگ کی جا سکتی ہے کیونکہ رنی بیس ویکسین میں بہت سمپلسٹک پروسیجرز ہیں لیکن اس میں جو بہت اہم چیز چاہیے ہوتی ہے وہ ہوتی ہے گوڈ مینوفیکچرنگ پریکٹیس اور باڈی جیسے ڈریپ کا حکر فرما رہے تھے کہ ان کو ہر لمحے ہر سٹیپ پر اس کو چیک کیا جائیں اور یہ مجھے جائیں تو پاکستان میں بھی کپی بیلیٹی اکیس کرتی نظامی صاحب آخری سوال آپ سے مسائل اپنی جگہ موجود ہے اس پر ہم نے بات بھی بہت ساری کر لی ہے ہل کی طرف آنا ہے ایک تو کرونا کو روکنے کے لیے یا لوگ کم سے کم متاثر ہوں لوگ ڈاؤن ہونا چاہیے اور ایس اوپس کی پابندی ہونے چاہیے یہ تو ہم سب پتہ اس بات سار یہ لوگوں کو اس بات پر راغب کرنا مائل کرنا کہ ویکسین جو ہے وہ ان کے اپنے بھلے کے لیے ہے اور اس سے گھبرائے نا لوگ ریجسٹر کریں یہ حکومت کے ساتھ ساتھ ہم لوگ کس طرح کردار ادا کر سکتے ہیں دوسری بات یہ کہ گورنمنٹ کو ویکسین ہر شخص تک پہنچ آنے کے لیے کیا کیا دھام آنے چاہیے حکمت عملی کیا ہونے چاہیے گورنمنٹ کی ہونے کہے کہ ویکسین سیف ہے جس طرح وزیراعظم نے ویکسین لگاتے ہو اپنی فوٹو بھی اپلوڈ کی اسی طرح جتنے ہمارے نوٹ بل ہیں وہ ویکسین کرا رہے ہیں ان کی ہم اپلوڈ کر رہے ہیں آپ میڈیا کے تفسی سے لوگ سے اب یہ اگرہی مہم چلانے کہ کہ ویکسین بلکل سیف ہے بلکل ویکسین کروا سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو یقین دیانی کراتا ہوں کہ مرحلہ ویکسین فرام کر رہے ہیں جس طرح نظامی صاحب نے بات کی پبلک سیکٹر بہترین پر فارم کر لے پرائیویر سیکٹر سے ہمیں بلکل سپورٹ نہیں ہے تو آج میں ہیلس کیئر کمیشن جو پبلک سیکٹر ہے وہ بھی ہمارے شانہ بشانہ چلے اور لوگوں کی کرونا میں خدمت کرے ویکسین میں اور ٹیسٹنگ میں دونوں میں ہم پرائیویر سیکٹر کو بھی ساتھ انوال کر رہے ہیں انشاءاللہ آج 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 صاحب آپ کے ریمارکس کلوزنگ ریمارکس میں تو ریمارکس کروں گا کہ ریمارکس کلوزنگ آپ پوید دونوں کلوزنگ کلوزنگ کی خاتر حکومت کلوزنگ 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 ویکس اور پتکولرلی ان شہروں کے اندر جو کلوزنگ شہروں اور پوزیویٹی ریٹ ہمارا ٹویٹی پلس پرچار دوسرہ آج میں میں سمجھتا ہوں کہ باوجود اس کی awareness contain ابھی تک مزید چاہیے اور vaccination certainly that is the answer جس کے اندر حکومت اور ہم as a country دنیا کے اندر بہت پیچھے ہیں that has to be increased اور لوگوں کے اندر شکوک و شبان یہ آپ دوستوں کی ذمہ داری ہے کچھ ہم جیسوں کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کے اندر ویکسن کے اندر ہم awareness کے ساتھ confidence building بھی کریں تو I'm sure people are much mature and they will go for the vaccination انشاءاللہ انشاءاللہ ایسا ہی ہو ہم امید کرتے ہیں اور ہم اپنا فرض تو ادا کر ہی رہے ہیں اس طرح کے پروگرام کر کے بہت شکریہ ڈاکٹر محمد اشرف نظامی صاحب ڈاکٹر محمد مختار صاحب اور انیف پتافی صاحب ناجین اس امید اور اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان پوری دنیا ملکہ اور پاکستان بھی انہی مالک میں شامل ہو کہ جلد از جلد کرونا سے پاک ہو اور ہر شہری دنیا دوبارہ دوبارہ سے جو معمول کی زندگی ہے وہاں پر لوٹ آئے زشان ملک کو اسی دعا اور احوان کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ